اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نامات پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا یہ نام آیا ہے اور قہار کا معنی ہوتا ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا یعنی وہ ذات جو سب کو اپنے قابو میں رکھتی ہے وہ قہار کہلاتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی ذات یقینا قہار ہے اس لئے کہ اللہ تبارک وطالعہ وہ ذات ہے جس کا غلبہ ہی غلبہ ہر چیز جو ہوتا ہے وہ ہم مغلوبیت نہیں ہوتی ہے لہذا ہر چیز مغلوب اور مسخر ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ سب پر غالب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قہار اور ظاہر ہے کہ قہار اللہ کی ذات ہے اور اس نام کی بڑے فوائد ہیں چہانچہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ لکھا کہ اگر کوئی حاج ہو تو ضرورت انسان کی اٹک گئی ہو اور پوری نہ ہو رہی ہو تو مسجد میں یا گھر کے سین میں کھڑے ہو کہ ننگے سر ہاتھ اٹھا کر ایک سو ایک دفعہ یا قہارو کا ورد کرے اور دعا کر لے تو فرمایا کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں تو بڑے طاقتور نام ہے یہ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے اس کا خوف ہے وہ ڈراتا ہے پریشان کرتا ہے یا جو آپ پہ بوس ہے وہ پریشان کرتا ہے تو اس وقت تین سو چھ مرتبہ اس کو پڑا جائے کیونکہ تین سو چھ اس القہار کا عدد ہے اس کا عدد تین سو چھ ہے اور اس کا مفرد عدد نو بنتا ہے تو گیا کہ نو دن کے اندر کام آپ کا ہو جانا چاہیے جب اس کا بلد کیا جاتا ہے جتنی بھی صدق دل کے ساتھ توجہ سے پڑے گا تو نو دن میں اس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ تین سو چھ مرتبہ وہ پڑھ کے انسان دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کا خوف اس سے نکال دیتا ہے اس کو امن عطا کر دیتا ہے اگر بوس ہے یا جوب پہ ملازمت میں ہے کہیں بھی کسی بھی قسم کی دشواری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آسان کر دیتے ہیں جس میں خوبی ہے اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ مردانہ طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قہارو تو انسان پر ہر کھانے پینے پر جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تو نام کے عدد نکال لے اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو ایک سو پچیس مرتبہ یا قہارو پڑھ کے اس کھانے پر دم کریں تو صبح تو پہ شام کے کسی ایک کھانے کے وقت میں یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں اول آخی تیر مرتبہ درودہ ابراہمی انشاءاللہ ہر طرح کی اللہ تبارک و اس کو قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں بہت مجرب اور موثر نام ہے یہ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ایسے احوال اس پر ظاہر ہوں کہ جس سے لوگوں میں وجہت اور عزت بڑھے کوئی ایسا عمل اس سے کوئی ایسا قول کوئی ایسی بات اس سے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت اور مرتبہ بڑھ جائے لوگ اس کی جہتابدار ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس میں یا تو یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تین سو تیرہ مرتبہ یہ اس کا ورد کریں اور کب کریں یہ فرض اور سنت کے درمیان جن چی نمازوں میں فرض اور سنت ہیں تو وہاں ان نمازوں میں مطلب فجر ہے فرض وہاں سنتیں ہیں لہذا سنت پڑھ کے یہ ورد کریں پھر فرض پڑھے اس طرح ظہر ہے اس طرح اثر میں بھی سنت غیر موقع آتی ہیں پھر اسی طریقے سے عشاء ہے تو گویا کہ یہ چار نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان سے یہ ورد کرنا ہے ورد کر کے اس نے جو ہے اپنے اوپر پھونک لیں دم کرنا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فرض نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بڑی زبرت تاثیر ہے کہ اللہ تبارک فتح اس کی شخصیت کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں پر اس کا روب اور حیبت بھی رہے گی اور ایسے عوال ظاہر ہوں گے کہ لوگ اس کی مسخر اور مفتو ہو جائیں گے یہ عام طور پر اس کو تسخیر خلائق کہتے ہیں کہ عام لوگ کے تسخیر خلائق کا وہ عمل مل جائے تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام سنا یہ لکھا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک فتح جو ہے اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے اولاد نرینہ عطا کریں گے کہ جو اولاد اس کی عزت و مرتبہ اور قوت کا باعث بنے گی یعنی اس کے لئے نہ ہنجار اولاد نہیں ہوگی کہ اس کے لئے کل کوئی پرابلم بلکہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی ایسی اولاد اللہ بیٹا یہ بیٹی جو بھی ہو وہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی تو یہ اس کے لئے بشارت ہوتی ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں یہ اس کے فائدہ حضرت میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے غیز و غضب غیز و غضب بلکہ جس نے کسی قبضہ حاصل کرنا ہو تو اس پہ مہارت حاصل کر لی بلکہ کتنی کام کی باتیں ہیں دنیا بھی ضروریات کی باتیں ہیں اور آسان باتیں ہیں جو آپ نے شروع میں فرما دیا میرے پاس ایک سوال تھا اس سلسلے میں آپ نے جواب دے دیا اور وہ سوال کسی نے یہی پوچھا تھا کہ جی کام میں رکاوٹ کاموں میں رکاوٹ ہر چیز میں رکاوٹ تو کیا کروں تو آپ نے فرما دیا کہ ننگے سرکھڑیوں کے باہر یوں کریں بہت شکریہ